نئی سبا پرزینٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام انسان کی اصل خوبی اور اس کا کمال اس کی انسانیت شرافت اور بلند و اخلاق و کردار ہیں جنہیں تعمیری شخصیت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اور انہی اخلاقی خوبیوں کو اسے اپنانے اور اپنی زندگی کے شب و روز میں شامل رکھنے کا اس کے خالق نے اسے حکم دیا ہے اخلاق حسنہ اور صفات عالیہ کے بغیر اسے انسانیت کے صف سے نکال کر حیوانیت کی قطار میں کھڑا کر دیتا ہے اور وہ اسفل اسافلین میں پہن جاتا ہے انسان کو دیگر انسانوں میں اعلا و ارفع اور مکرم و محترم بننے کے لیے خالق کائنات نے ایک زابطہ بنایا ہے جس وقت انسان اس زابطہ کو اپناتا ہے اسی منحج پر زندگی گزارتا ہے اور اس کا سوٹی پر کھرا اترتا ہے تو اس وقت بلندی مقام اور رفعتی مکان پر فائز ہو جاتا ہے انسان حقیقت میں خدا کا نائب اور خلیفہ اسی وقت کہلاتا ہے جس وقت وہ اخلاق حسنہ کی سیڑھی پر چھڑ کر تقویٰ کی منزل پر پہنچ کر اپنی شخصیت کی تعمیر میں کمال پا لیتا ہے انسان کی تعمیری شخصیت اس کے کردار سے جڑی ہے کردار ہی انسان کو حسین بناتا ہے اور کردار ہی انسان کو بدصورت بناتا ہے سامعینی کرام آج کے سیشن میں میں آپ کے ساتھ چند اصول شیئر کرنا چاہوں گا جن سے بلند کرداری کے راستے کھلتے ہیں انسان ان اصولوں کی روشنی میں اپنی شخصیت کی تعمیر کر کے کمال کی راہوں پر گامزن ہو سکتا ہے نمبر ایک دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا کوئی فرد اکیلہ زندگی نہیں گزار سکتا بلکہ انسانوں کے ساتھ رہ کر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے اس لیے اسے دوسرے انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے اسلام نے صرف والدین یا خاندان کے چند افراد کے حقوق کا ذکر نہیں کیا بلکہ تمام انسانوں کے حقوق درجہ بدرجہ بیان کیے ہیں حتی کی تھوڑی دیر کے لیے ساتھ رہنے والے ہمسفر کے حقوق کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دوسرے انسانوں کے حقوق کی ادائیگی سے ہی انسان کی شخصیت کی تکمیل ہوتی ہے نمبر دو اعتدال رواداری تعمیر شخصیت میں اعتدال کو بڑی اہمیت حاصل ہے قرآن پاک میں مسلمانوں کو معتدل امت پرار دیا گیا ہے اور ہر معاملے میں اعتدال سے کام لینے کا حکم دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ عبادت سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے یہ سنہرِ الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ عبادت میں بھی اعتدال رکھنا ضروری ہے اسی طرح رواداری اسلامی تعلیمات کا بنیادی اصول ہے سامعینی کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رواداری کا آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ نجران کے عیسائیوں کے وفد کی خوب توازع کی اور مسجد نبوی میں ایک خیمے میں انہیں ٹہرائیا حلن کی وہ اس وقت مسلمانوں کے دشمن تھے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو اعتدال اور رواداری کا بہترین سبق دیا ہے اسلام نے انسانوں سے نفرت نہیں سکھایا بلکہ ان سے محبت کرنے کے لیے ایک بہترین شخصیت کا ہونا ضروری ہے اسلام نے انسانی شخصیت کی تربیت کا بہترین انتظام کیا ہے اور ایسے اقتامات تجویز کیے ہیں جن کی روشنی میں ایک بہترین مسلمان وجود میں آ سکتا ہے جو دوسروں کے لیے ایک روشن مثال بن سکتا ہے اور ایک باکردار معتدل مزاج کا حامل انسان بن سکتا ہے اور یہی اسلام کا مطلوب ہے یہی اسلام کا تقاضہ ہے یہی ایمان کا تقاضہ ہے نمبر تین خوشیاں بانٹنا سامعین کرام خوشی اس دلی لذت کو کہتے ہیں جو کسی نعمت کے حاصل ہونے یا اس کے ملنے کی امید پر محسوس کی جاتی ہے لوگوں میں خوشیاں بانٹنا اور غم دور کرنا قربِ الٰہی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے اللہ کے بندوں کا غم ہلکہ کرنے والے انہیں خوشیاں دینے والے گھاٹے میں کبھی نہیں رہتے اور نہیں ان کا یہ عمل بے فائدہ ہوتا ہے بلکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں ان اعمال میں سے ایک عمل کسی مومن کے دل کو خوش کرنا ہے اور اس کو خوشی سے ہمکنار کرنا ہے رواہ التبرانی نمبر چار صبر حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرنا امام ابن العابدین شامی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جن سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا وہ آٹھ قسم کے لوگ ہیں شہادت پانے والا صدیق یعنی ہمیشہ سچائی اختیار کرنے والا اسلامی ملک کی سرحدو کی حفاظت کرنے والا سپاہی مرضی تعون سے فوت ہونے والا بیمار تعون کے زمانے میں تعون کے علاوہ کسی مرض سے فوت ہونے والا سابر شخص بچے جمعے کے دن یا رات میں فوت ہونے والا شخص جبکہ وہ سبر کرنے والا اور ثواب کی امید رکھنے والا ہو اور ہر رات سورہ تبارک اللذی یعنی سورہ ملک پڑھنے والا مسلمان سامعین اندازہ لگائیے کہ سبر حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرنا تعمیری شخصیت میں کتنی بڑی تبدیلی لاسکتا ہے نمبر پانچ اچھے اخلاق رکھنا اور حلال رزق کمانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس شخص میں یہ چار صفات موجود ہوں اسے دنیا کی کسی چیز کی محرومی نقصان نہیں پہنچا سکتی پہلی چیز امانت کی حفاظت کرنا دوسری چیز بات کی سچائی تیسری چیز اچھے اخلاق اور چوتھی چیز حلال کھانا مسند احمد نمبر چھے نفرت نہ پھیلانا حضرت ابو موسیٰ اشعاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی اپنے کسی صحابی کو کوئی حکم دے کر روانہ کرتے تو ارشاد فرماتے لوگوں کو خوشخبری دو انہیں نفرت مت دلاؤ اور ان کے لئے آسانیہ پیدا کرو تنگی کا معاملہ نہ کرو صحیح مسلم سامعینی کرام ان چھے باتوں کو اپنی زندگی میں لا کر ہم اپنی شخصیت کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنی شخصیت کی تعمیر کے لئے ان تمام صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین والسلام